دوہزار انیس میں آٹھ سال کی ماسوم سے دوہزار انیس میں آٹھ سال کی معصوم سے دشکرم کیا تھا آروپی نے آروپی کو فاسٹ ٹیک کوٹ میں سزا سنائی گئی ہے ککدور تھانے کے گرام کامٹھی کا یہ ماملہ بتا جارہا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر چھتیز گڑھ کے کبردہ سے جہاں ایک دشکرمی کو اس کے کیے کی سزا دے بھی گئی ہے عدالت نے اسے آجیون کاراواز کی سزا سنائی ہے سنجو گپتہ ہمارے ساتھ سمباد داتا ہے ہمارے ساتھ فان لائن پر موجود ہے سنجو یہ جو دشکرمی کو سزا کا اعلان کیا گیا آجیون کاراواز کی سزا سنائی گئی ہے اس کے بعد پیڑی پکش کا کیا کہنا تھا اور کیا پرتکریہ آئے رہی لوگوں کی میں آپ کو پتہ دوں کہ یہ ماملہ جو چبیس جنوری دوہ جار انیش کا ماملہ ہے جہاں پہ ککدور تھانا چھتر کے کام کامٹھی میں ایک پنچ رام بیگر ہے جنہوں نے آٹھ سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کیا تھا جس کی سکرہ تھانے میں درج کی گئی تھی اور اکت کروائی کو لے کر فارس ٹیک میں آج سنوائی ہوئی ہے اور اس میں آج جو پنچ رام گونڈ ہیں جو آروپی ہیں ان کو آجیون کاراواز کی سزا سنا دی گئی ہے آج جب اس معاملے پر آروپی پر جو سزا سنوائی ہیں اس معاملے میں اس کے جو پریوار والے ہیں آج انہوں نے کہا کہ آج جو ہمارے بچی کے ساتھ جو دشکرم کیا گیا تھا آج اس کا انجام ہوا ہے اور اسے آجیون کاراوازی نہیں بلکہ انکیوں تو پہنچ کی سزا دے دینی چاہیے چلیے سنجو بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے موسیقی